بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکن نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے دوستو آج کے ہماری چھوٹی سی ویڈیو میں ایک سو بیس سال پرانا سٹیم انجن دکھایا جائے گا جو ایک صدی پہلے بنایا گیا تھا انیس سو چار میں بننے والا یہ سٹیم انجن فیصل آباد کے ریلوے سٹیشن پر کھڑا برسگیر میں گزرے ہوئے زمانے کے یادے تازہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے ایک صدی پہلے پاکستان کے مختلف ٹریکس پر یہ انجن جو ہے اپنی خدمات انجام دیا کرتا تھا لیکن آج یہ فیصل آباد کے ریلوے سٹیشن کے باہر کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں اس قیمتی مشین کو دیکھیں اور مستفید ہو سکیں یہ اپنے دور کی بہت بڑی اور تاکتور مشین تھی جو آج یہاں صرف دیکھنے کے لیے رکھی گئی ہے وہ بھی کیا دور تھا کہ پاکستان کے مختلف ٹریکس پر یہ مشینیں دوڑا کرتی تھی پھر دور بدلا وقت بدلا لوگ بدلے یہاں تک کہ یہ انجن بھی بدل گئے وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ ان کی جگہ ڈیزل انجنوں نے لے لی اس جدید دور میں اس نے اپنے اندر اتنی جدت لائی کہ آج بجلی پہ چلنے والے انجن بھی آ چکے ہیں جو مختلف کنٹری میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ جب یہ انجن ٹریک پر چلا کرتے تھے تو چھک چھک کی واز آتی تھی اور ان کے اوپر بہت سارا دعا نکلتا تھا جو ایک الاغی محول پیدا کرتا تھا اگر اس انجن کے نمبر کی بات کرے تو 3078 اس کا نمبر ہے اس خوبصورت مشین کے چودہ ٹائر ہیں اس کے درمیان والے چار ٹائر جو ہیں وہ بڑے رکھے گئے ہیں کیونکہ ان سے پاور جنریٹ ہوتی ہے ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ پہلے بننے والی یہ مشین جو ہے آج خموش ہو چکی ہے اور لوگوں کی تفریق کا مقام بن چکی ہے جی تو پیارے دوستو کیسے لگی ہماری چھوٹی سی ویڈیو کس میرے دوست نے اس کو ورکنگ حالت میں دیکھا ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا تو بنتا ہے نیک دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ